اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے اس پرندے کی جو جرت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف ایک انتہائی تیز رفتار پرندہ ہے بلکہ اس کی خصوصیات میں جپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جپٹنا شامل ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فالکنز کی جن میں شاہین بھی شامل ہے جس کی خصوصیات کو شائر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے پاکستان کی وائل لائف سیریز میں آج کی ویڈیو پاکستان میں پائے جانے والے فالکنز کی مختلف اقسام اور ان کی معلومات پر ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو فالکنز کا تعلق پرندوں کی فیملی فالکنیڈی سے ہے فالکنز شکار کر کے کھانے والے پرندے ہیں جن کی فیملی اقاب باز اور چیل سے الگ سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ پنجوں کی بجائے اپنی چونچ سے شکار کو پکڑتے ہیں یہ نہ صرف انتہائی تیز رفتار ہوتے ہیں بلکہ ان کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے جس سے شکار کا بچ پانا مشکل ہوتا ہے فالکنز کو دنیا بر میں لوگ شکار کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پاکستان میں فالکنز کی پندرہ اقسام موجود ہیں جن میں سے ایک قسم کو شاہین بھی کہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ان پندرہ اقسام کا کاؤنڈاؤن نمبر پندرہ سرک کردن والا فالکن یا ریڈ نیکٹ فالکن ریڈ نیکٹ فالکن ایک درمینی جسامت کا پرندہ ہے جس کا سائنسی نام فیلکو چیکویرہ ہے سن میں اسے ترمچی باز بھی کہتے ہیں اس کے سر اور گردن کا پچھلا حصہ مہندی رنگ کا ہوتا ہے اس کی جسامت تیس سے چھتیس سنٹی میٹر اور پروں کا پھلاو پچاسی سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جسم اور اڑنے والے پروں کا رنگ نیلا سرمائی ہوتا ہے جبکہ ان کی دن کالے رنگ کی ہوتی ہے جس کا سرہ سفید رنگ کا ہوتا ہے ریڈ نیکٹ فالکن کی دنیا میں دو عبادیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک عبادی افریقہ میں جبکہ دوسری عبادی پاکستان اور بھارت میں پائی جاتی ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر ملک کے مشرقی علاقوں میں پائی جاتا ہے پاکستان میں یہ فالکن آپ کو اسلامباد، تمام صبح پنجاب، تمام صبح سن اور خبر پختونخواہ اور بلچستان کے مشرقی علاقوں میں ملتا ہے یہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور گنے جنگل اور پہاڑی علاقوں میں کم ہی ملتا ہے یہ اکثر جوڑوں کی شکل میں شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کو گیر کر پکڑتے ہیں یہ عام طور پر اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار کرتا ہے اور بعض وقت دوسرے شکاری پرندوں سے شکار چھین بھی لیتا ہے پاکستان اور بھارت میں ان کا استعمال شکار کرنے میں بھی کیا جاتا ہے نمبر چودہ لیگر فالکن لیگر فالکن کا سائنسی نام فالکو جگر ہے اور اسے ہندی میں جگر بھی کہتے ہیں یہ ایران، افغانستان اور پاکستان سے لے کر بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور میانمار تک پائے جاتا ہے یہ پاکستان سمیت ان تمام ممالک میں ایک عام پائے جانے والا فالکن تھا لیکن حالیہ سالوں میں اس کی عبادی تیزی سے کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ کبھی کبار ہی نظر آتا ہے اس کی عبادی میں کمی کی نمائی وجوہات، فصلوں پر کیڑے مار ادوائیات کا کسرت سے استعمال اور ان کو پھنتہ لگا کر پکڑنا وغیرہ شامل ہیں اس کا رنگ ڈارک گری ہوتا ہے جبکہ اڑنے والے پر نیچے سے سفید رنگیں ہوتے ہیں پاکستان میں لگر فالکن صوبہ سن اور جنوبی صوبہ پنجاب میں چولستان کے سرائی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے سیکر فالکن بھی ایک بڑی سائز کا فالکن ہے اور اس کا سائنسی نام فیلکو چرگ ہے اس کا رنگ سلیٹی براؤن ہوتا ہے جس میں ہلکے سرخ رنگ کی امیزش ہوتی ہے جبکہ جسم کا نکلا اصلا زیرہ تر ہلکے رنگ کا ہوتا ہے یہ فالکن وستی ایشیا کے بہت سے ممالک میں بریڈ کرتا ہے اور سردیاں گزارنے بریعظم ایشیا کے بہت سے جنوبی ممالک اور بریعظم افریقہ کے بہت سے ممالک میں آتا ہے پاکستان میں بھی یہ سردیوں میں زیرہ تر خیبر پختونہا اور بلوچستان وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان میں اس کے عبادی کم ہے لیکن یہ اکثر اوقات سردیوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ کھلے سب نظاروں میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں کم اونچے پھاری ٹیلے بھی موجود ہوں یہ کبوتروں اور چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے ساکر فالکن کی عبادی دنیا بر میں نہایت کم رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آئیو سین نے اسے انڈینجڈ کا سٹیٹس دیا ہے نمبر بارہ شاہین شاہین تمام فالکنز میں سب سے زیادہ خوبصورت اور باہمت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے پاکستان ائر فورس کے لوگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا نک نیم بھی شاہین ہے شاہین کو پیری گرین فالکن بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سائنسی نام فالکو پیری گرینس پیری گرینیٹر ہے شاہین کا رنگ اوپر سے کالا جبکہ اڑتے ہوئے نیچے سے ہلکا سرخ نظر آتا ہے گردن سفید جبکہ سر کےہرے کالے رنگ کا ہوتا ہے شاہین پاکستان کے تمام علاقوں میں پائے جاتا ہے جہاں فطری محول اور اس کے شکار کی بہتات ہو لیکن ایسے علاقوں کو یہ زیادہ پسند کرتا ہے جس میں چٹانے اور ٹیلے موجود ہوں پاکستان کے علاوہ شاہین بارت بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے مادہ شاہین جسامت میں نروں سے کافی بڑی ہوتی ہے یہ ہوا میں اپنے شکار پر نہایت پھرتی ساملہ کرتا ہے اور اس طوران اس کی رفتار دو سو چیلیس کلومیٹر کی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے شاہین کا شکار عموماً کبوتر اور چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اور یہ اپنے شکار کو گردن سے تپوچ کر مارتا ہے شاہین اپنے گوصلہ چٹانوں میں بناتے ہیں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رمطلال شاہین کی خصوصیات کو مسلم نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے ان کے مطابق شاہین پرندوں کا درویش ہے جو دنیا کی رہنائیوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے مقصد کی حصول کی طرف کامزن رہتا ہے شاہین کی بہادری اور جرت کا ذکر آپ کو علامہ ڈاکٹر کی شاعری میں گائے بگائے نظر آتا ہے وقول اقبال جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیلگوں آسمان بے کرانا پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہیں بناتا نہیں آشیانا نمبر گیارہ باربری فالکن باربری فالکن کو پاکستان میں کچھ لوگ شہباز بھی کہتے ہیں اور اس کا سائنسی نام فیلکو پیلی گرینوائیڈز ہے یہ جسامت اور ڈیل ڈول میں شاہین سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کا رنگ ہلکا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان ازاد کشمیر اور چترال وغیرہ میں پائے جاتا ہے یہ جسامت میں شاہین سے چھوٹا ہوتا ہے پاکستان کے علاوہ باربری فالکن ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں پائے جاتا ہے یہ بھی شاہین کی طرح چٹانوں میں گونسلا بناتے ہیں یہ بھی ایک پھرتیلہ اور باہمت پرندہ ہے جس کی بہت سی خوبیاں شاہین سے ملتی جلتی ہیں اس لئے بہت سے مائرین اسے شاہین کی ایک زیلی قسم بھی سمجھتے ہیں نمبر دس کامن کیسٹرل کامن کیسٹرل جسے یوریشن کیسٹرل بھی کہتے ہیں فالکن فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت فالکن ہے جس کا سائنسی نام فیلکو ٹیننکلس ہے کامن کیسٹرل دنیا کے ایک وسیع رکھے پر پائے جاتا ہے جس میں بریعظم ایشیا یورپ اور افریقہ کے بہت سے ممالک شامل ہیں اور اس کے علاوہ یہ کبھی کبار بریعظم جنوبی امریکہ میں بھی دکھا گیا ہے اس کا رنگ سرخی مائل براؤن ہوتا ہے جس میں کالے رنگ کے سپارٹس موجود ہوتے ہیں نر میں مادہ کی نسبت سپارٹس کی تعداد کم ہوتی ہے اور نروں میں ہلکے نیلے رنگ کی قیب بھی پائی جاتی ہے جو مادہ میں نہیں ہوتی پاکستان میں کامن کیسٹرل تقریبا تمام ملک میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک عام دیکھا جانے والا فالکن ہے کامن کیسٹرل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوا میں ایک جگہ ٹھہر کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے شکار پر نظریں جماتا ہے جیسے یہ نظر جمال لیتا ہے تو یہ تیزی سے اس پر جپٹ کر حملہ کرتا ہے یہ عام طور پر چوزوں اور چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے نمبر نو لیسر کیسٹرل لیسر کیسٹرل کی جسامت کامن کیسٹرل سے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ فالکن بہرہ روم اور سنٹرل ایشیا سے لے کر افغانستان چین اور منگولیا میں بریڈ کرتا ہے جبکہ سردیاں گزارنے افریقہ اور پاکستان میں آتا ہے کبھی کبار بھارت میں بھی سردیوں میں دیکھا گیا ہے یہ دیکھنے میں کامن کیسٹرل جیسا ہی نظر آتا ہے لیکن اس کی جسامت کامن کیسٹرل سے چھوٹی ہوتی ہے پاکستان میں یہ کامن کیسٹرل کے نسبت بہت کم پائے جاتا ہے البتہ اپنی رینج کے باقی ممالک میں اس کی تعداد کافی ہے دنیا بر میں اس کے عبادی کو فصلوں پر کیڑے مار ادوائیات کے استعمال کی وجہ سے خطرہ ہے نمبر آٹھ یوریشن ہوبی یوریشن ہوبی جسے صرف ہوبی بھی کہتے ہیں ایک سلم سمارٹ فالکن ہے جس کا سائنسی نام فیلکو سب بیوٹیو ہے اس کا رنگ سلیٹی براؤن ہوتا ہے جبکہ سر اور آس پاس کا حصہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے ہوبی روس اور یورپ میں بریڈ کرتا ہے اور سردیاں گزارنے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں آتا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان میں اس طوران یہ تقریباً تمام ملک میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ ترگاس والے میدانی علاقوں اور کھیتوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے یہ عام طور پر حشرات جیسا کہ ڈریگن فلائی وغیرہ کا اڑتے ہوئے شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ چمکادڑوں اور چھوٹے پرندوں کا شکار بھی کرتا ہے یہ ایک بہادر اور باہمت پرندہ ہے جسے شکار کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر ساتھ اورینٹل ہوبی اورینٹل ہوبی بھی ایک چھوٹی جسامت کا فالکن ہے اور اس کا سائنسی نام فلکو سیورس ہے یہ برسخیر کے شمالی علاقوں میں کوئی امالیا کے آس پاس کے علاقوں سے لے کر چین تک پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے اور ازاد کشمیر، گلگیت، بلتستان اور چتران وغیرہ میں پائے جاتا ہے یہ بھی ہشرات اور چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے البتہ یوریشن ہوبی کے نسبت یہ نیم گنے جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے جوریشن ہوبی کے برخلاف اس کا جسم کا نشلا حصہ حال کے صرف رنگ کا ہوتا ہے نمبر چھے مرلن مرلن کا سائنسی نام فلکو کولمبیریس ہے اور اسے پیجن ہاگ یا کبوتر باز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر کبوتروں کا شکار کرتا ہے مرلن روس یورپ اور کینیڈا میں بریڈ کرتا ہے اور سردیہ گزارنے جنوبی یورپ اور وسطی ایشیای ممالک میں آتا ہے پاکستان میں یہ عام نہیں پائے جاتا اور اس کے صرف چند ایک ریکارڈزی موجود ہیں جو جنوبی پنجاب کے زلہ راجن پور اور سن وغیرہ میں ملے ہیں مرلن ایک انتہائی تیز رفتار فالکن ہے جو اپنی تیزی کے باعث پلک جبکتے ہی شکار کو دپوچھ لیتا ہے اپنی اس خصوصیت کے وجہ سے دنیا بھر میں ان کا استعمال شکار پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر پانچ سوٹی فالکن سوٹی فالکن ایک خوبصورت شکاری پرندہ ہے جو پاکستان کے جنوب میں سائل سمندر کے قریبی علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کا جسم گریہ رنگ کا جبکہ اڑنے والے پر اور دم کالے رنگ کے ہوتے ہیں یہ ایک سلم سمارٹ اور خوبصورت فالکن ہے یہ فالکن پاکستان میں کراچی، گوادر، لس بیلا اور آس پاس کے علاقوں میں بریڈ کرتا ہے اس کی بریڈنگ رینج پاکستان سے لے کر لیبیا تک سائل سمندر کے قریب واقعہ نیند سرائی علاقوں پر مشتمل ہے البتہ یہ سردیاں گزارنے بریازم افریقہ کے قریب واقعہ جزیرے، مٹغاسکر اور جنوبی افریقہ کے ممالک میں جاتا ہے پاکستان میں یہ اسی اور نوے کی دہائی میں عام دیکھا جا سکتا تھا لیکن اب بہت عرصہ ہوا ہے اس کا کوئی نیا ریکارڈ سامنے نہیں آیا یہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہو سکتا ہے لیکن اس کی آبادی اب یہاں بہت کم ہو چکی ہے نمبر چار امور فالکن امور فالکن ایک چھوٹی جسامت کا شکاری پرندہ ہے جو سائیبیریا کے مشرقی اور چین کے شمالی علاقوں میں بریڈ کرتا ہے اور سردیاں میں بارت سے گزر کر بریازم افریقہ کے جنوب مشرقی اسوں میں ہجرت کرتا ہے ہجرت کے دوران یہ بارت سے تو گزرتا ہے لیکن پاکستان میں کبھی کبار ہی دیکھا گیا ہے پاکستان میں امور فالکن کا صرف ایک ہی ریکارڈ ملتا ہے اس کی تصویر وائیڈ لائی فوٹوگرافر مرزا نئین بیگ مرہوم نے نومبر دوہزار بیس میں کراچی میں لی یہ اپنی ہجرت کے دوران کبھی کبار ہی پاکستان میں آتا ہے نمبر تین سرخ پاؤں والا فالکن یا ریڈ فوٹیڈ فالکن ریڈ فوٹیڈ فالکن کا سائنسی نام فیلکو ویسپرٹینس ہے اور یہ اپنے سرخ رنگ کے پاؤں کی وجہ سے جانا جاتا ہے نر کا رنگ بلیو گرے ہوتا ہے جبکہ دم اور ٹانگیں صرف رنگ کی ہوتی ہیں مادہ کی پوشت اور پر گرے رنگ کے ہوتے ہیں یہ فالکن روس اور یورپ میں بریٹ کرتا ہے جبکہ سردیاں گزارنے بریازم افریقہ کے جنوبی علاقوں کا رخ کرتا ہے اس طوران یہ مشرق گستہ اور تمام افریقی مالک سے گزرتا ہے پاکستان میں اس کا اب تک صرف ایک ہی ریکارڈ ملا ہے اور یہ ریکارڈ دوہزار سترہ میں گلگت میں پہلی دفعہ ملا تھا یہ کبھی کباربول بٹک کر پاکستان آ جاتے ہیں ورنہ یہ یہاں کا مستقل پرندہ نہیں ہے نمبر دو لینر فالکن لینر فالکن ایک بڑی جسامت کا فالکن ہے جس کا سائنسی نام فالکو بیارمیکس ہے یہ افریقہ اور جنوبی یورپ اور سعودی عرب وغیرہ میں پائے جاتا ہے لیکن کبھی کباربول بٹک کر پاکستان میں بھی آ جاتا ہے یہ پاکستان میں مستقل نہیں دیکھا گیا اور اس کے چند ایک ریکارڈ سی موجود ہیں یہ بھی ایک تیز رفتار فالکن ہے جو نسبتاً بڑے پرندوں کا اٹھتے ہوئے شکار کرتا ہے نمبر ایک گائر فالکن گائر فالکن کا سائنسی نام فیلکو رسٹیکولس ہے اور یہ فالکن کی تمام انواع میں سب سے بڑا فالکن ہے یہ فالکن بریعظم شمالی امریکہ سائیبیریا اور یورپ وغیرہ میں کسرت سے پائے جاتا ہے لیکن یہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں بٹکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اکثر اوقات پاکستان میں بھی دیکھا گیا ہے پاکستان میں اس کے دیکھے جانے کے چند ایک ریکارڈ سی موجود ہیں اس کا جسم ہلکے رنگ کا ہوتا ہے جس پر گہرے سپارٹس موجود ہوتے ہیں لیکن دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کی رنگت میں کافی فرق پائے جاتا ہے دوستو جنگری حیات کی حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اس طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ